اسی میں چالیس مقالے تینتیس لوگوں نے لکھے ہیں تینتیس سکالورز نے ایک مقالہ انڈین کشمیر سے بھی ہے اکیپائیڈ انڈین کشمیر جو محفوظہ کشمیر ہے وہاں سے بھی ہے وہاں لطاق اور جو گریز کے علاقے ہیں وہاں سے اور ایک اپنے لقمان افانستان پشائی نورستان کا جو علاقہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پورا خطہ ہے یہ ہم اس کو کہتے ہیں نا یہ دو راہے پر سعود ایشیا اور سنٹل ایشیا کے دو راہے پر پڑا داردستانی خطہ یہ لقمان تا لے کر مقبوظہ کشمیر انکلوڈنگ اور فامیر کا جو سلسلہ ہے وہ اس کے ساتھ ہیں اس کو کسی زمانے میں داردستان کہا جاتا تھا کیونکہ ان علاقوں میں رہنے والے جو بڑی قومیں ہیں بڑی قومیں ہیں زیادہ اقتیداد میں جو قومیں ہیں وہ داردی ہیں اور ہمارے بیچ بروشوں جیسی بہت قدیم اور نمائع قوم بھی رہتی ہیں اور ہمارے بیچ بلکی جیسے عظیم لوگ بھی رہتے ہیں اور کچھ ہمارے ایرانی ہماری چھوٹی چھوٹی قومیں ہمارے بیچ رہتی ہیں داردی لیکن اس اور آل ایک جو آپ نے دیکھا کہ سیناریو کو دیکھ کر جس طرح قومیں یا قومی ریاستیں بنتی ہیں چنافتیں بنتی ہیں تو ان کو داردی مہابارت میں بھی کہا گیا ہے ویدوں میں کہا گیا ہے ان لوگوں کو ان کو ان علاقوں کے لوگوں کو اس لئے اس کے بعد بھی لائٹنر نے آپ نے بڑا ایک کشاندہ اورینٹیلس جو قدرے ہیں لاہور جیسی کالج کے پہلے پرینسپل تو انہوں نے بھی اس پہ کام کیا تھا تو داردستان کا تو یہ رسالہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے بارے میں ان کے اور اس میں اس میں جو چند اسکالر نے جو اسکالر بہت سارے لیں لکھا ہے چند اسکالر یہاں بیٹھے ہیں جن میں رازوال کوہستانی صاحب ہے محمد زبان ساغر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اب ناجاوید اقبال توروالی صاحب یہاں بیٹھے ہیں محمد حسن حسرت صاحب گل محمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو یہ چند لوگ تو یہاں ہیں لیکن باقی جو چالیس کے لگ بگ لوگ وہ ہے اور اس میں شامل ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کا جو کہتے ہیں نا وہ ہم جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ باہر سے کوئی سکالر آتا ہے باہر سے کوئی اور ہمارے یہاں تو ہماری ریت ہی ایسی ہے ہماری روایت رہی ہے کہ ہم نے خود کچھ نہیں کیا ہے اپنے پنجابی کے بارے میں ہو یا سندھی کے بارے میں ہو کسی اور نے باہر کے سکالرز نے آ کر کام شروع کیا ہے اور ہمارے لوکل سکالرز جو پہلے تھے ان کا کام یا غائب ہوا ہے یا کس نے چورایا ہے یا کلونیلس نے چورایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس لیگیسی کو کہ اپنے جو لوگوں کی یہاں کی جو اورل تاریخ ہے زبانی کلامی تاریخ ہے یا ان کی جو اورل ہسٹری ہے ان کی جو شناختیں ہیں ان کو ہم ڈاکومنٹ کر سکے ان کو پروموٹ کر سکے اور ان کو دنیا کے سامنے کم از کم اردو جہاں سمجھی جاتی ہے ان کو پرزنٹ کر سکے اور اس کا اس رسالے کا رسالانہ ہے اب اس کا ایک حصہ اس کا حصہ نہیں مطلب ایک اور رسالہ یہ دیکھئے اس کا سربلن ہے تو اس کا ایک نام اصل میں ہے وی ماؤنٹینز وی ماؤنٹینز ہم پہاڑ ہم پہاڑ تو اس کا ایک وی ماؤنٹینز کا انگلیش ورجن ہے وہ ایڈریزی میں ابھی ایڈیٹنگ پروسس میں ہے اس میں انگلیش میں مقالے شامل ہیں تو یہ سالانہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سالانہ کی بنیاد پر اس کو جاری رکھے آج اب بھی اس سال کے لیے کوئی پندرہ بیس مقالے تو پہلے سے آئے ہیں اور باقی ہم اکٹا کر رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے اس چھوٹے سا ارگنائزیشن کی جو سواس میں پڑا ہے اور ہمارے میں ان سارے سکولر جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اپنے مقالے لکھ کر اپنے بہترین تحقیقی مقالے لکھ کر کنٹریبیوٹ کیا ان کا شکر صدار ہوں اور انڈس آئی سی ایف یہاں یون ڈی پی اور اکیڈیمی آف لیٹرز یا اکادمی آدمیات جو پہلی بار اس طرح کوئی ایک محلہ سجائے بیٹھی ہیں یہاں پہلے نہیں ہوا تھا یہ بھی امریک دوست فقردین اخلزادہ نے پہلے بات کی کہ پاکستان میں جب مادر زبانوں کی بات کی جاتے ہیں مادر زبان ہیں تو فوراں ہماری بڑی بیز ان کی تعداد بڑی ہیں سیاسی قضا سیاسوں پر قضاور لوگ ہیں سندھی پشتو بلوچی پنجابی اور کبھی میرے ہنکو کے ساتھی بیٹھے کچھ ہنکو ہوں باقی گم سم چیتر زبانیں ہیں ان کے باہر میں معلومات دی رہی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی منظور صاحب نے جو کتاب چھاپی ہے یہ سارے زبانوں کے دیٹیلز تفصیلات لکھی ہیں تو ہم ان کو علاقائی بھی نہیں کہیں پاکستانی زبانیں یا تو قومی زبانیں قومی اگر کہنے میں تردد ہوتا ہے ہمارے کچھ لورز کو تو پھر ہم پاکستانی زبانیں ان کو کہیں کیوں کیوں یہ سارے پاکستان میں بولی جاتے ہیں اور پاکستانی ان کو بولتے ہیں یہ مختصر تعارف تھا مختصر میں میں بہت بولا شکریہ ساری پر دیٹ تینکیو آب وہاں سے آپ گوہ لہل ہے آپ نے کہا کہ نوربان کی زبانوں کو نمازدگی نہیں جاتی ہے لیکن پاک پاروں سے یہاں انہی زبانوں کو نمازدگی نہیں جاتی ہے کموں پر 76 زبانیں تو ہمارے مختلف پتہوں میں بولے جاتی ہیں تو پھر آپ میں نشان دے گی کہ شاید بڑی زبانی سے ہیں اور میں پنجابی کا زبان دوں کہ یہاں بھی زبان ہے بیٹی اور میں آپ سب کو اس گلدسترے میں یقع کرنی کیجئے پردو میں مخاطب ہوں پہلی زبان تو ہمارے کبھیلے جو مطلب ہیں کہ وہ راشد عباسی صاحب ہیں ہمی کا اچھی جزاگی پتہ ہے رکھن اور یہ پہاڑی اور بھٹو جبان میں شائری اور نظر کا مرتبہ ہے یہ اپنے کے ساتھ کی بھٹا شمالہ کی شائعہ ہوگا ہے اس میں پہاڑی زبان کی پتہ اور پروں سے یہ اپنے کام کیا ہے بہائی اپنے کام کیا ہے بہائی اپنے کی یتنگیمی تاہن کے بہائی اور ہمارے کے ساتھ میں سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے تو اس میں ایک اور بھی خمصورت بات ہے کہ اب جب پاسکتان میں جو مقلب بولیاں ہیں زبانے ہیں ان میں ترکی کی جاری ہے تو ہی ہی انہوں نے پورے پرجاب کی نمائندگی بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں سرائی کی تحریریں بھی شامد ہیں انکو کی بھی ہیں دولسی کی بھی ہیں پنواری کی بھی ہیں اور پرجابی کی بھی ہیں یعنی یہ مجھے ایک ایسا اخانہ میں جو آپ پزیلی مجھے چینے میں ڈیرہ کی بھی ہیں پاری سifies سابتان آرگ موسیقی سبح سبح براہ براہ بعد بلا سبح